ایسا بیکار کر رہی ہے ہمارا جو موڑ ہے شیر بجار کے حساب سے اپنے گھر کے اندر بدلاو نہیں آنا چاہیے ہمارے اندر بڑی دویدہ ہے بڑی دویدہ کیا ہے کی فیسٹیبل کے سیجن چل رہے ہیں چاروں طرف چہل پہل ہے پر بجار کے اندر کچھ الگ ہی محول ہے میں آپ کو چیز کہنا ہوا لاؤں کہ اب تو آ رہے ہیں اور کوٹر ٹو کے اندر آج ہم کور کریں گے جیس ڈبلو سٹیل آی ڈی پی آئی ایسا بہت 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 باتیں کرتا ہوں بابا تھا ہوں پہلے تھے پھر دوبارے سے بابا بننے کی راہاں پہ نکل رہے ہیں جب شیر بھاگ رہے تھے کیا یہ تب ہمیں یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کبھی نہ کبھی یہ گراوٹ ہوگی جار لینے کا نام نہیں ہے دینے کا نام بھی ہے پر لے گا وہ جس کو گراوٹ کے بارے میں نرنتر پتا ہوتا ہے نو اشکار میں سواگت کرتا ہوں آپ کا اپنے ہی چینل پر جس کا نام ہے سارتھک بجار سے دیکھ سر بڑی دویدہ ہے بڑی دویدہ کیا ہے کہ فیسٹیبل کے سیجن چل رہے ہیں چاروں طرف چہل پہل ہے پر بجار کے اندر کچھ الگ ہی مھول ہے بیتے چودہ مہینے کے اندر یہ پہلی ایسی گراوٹ ہے جو ایک سپتہ لگاتار چلی ہے تو اس استطیتیوں کو بھاپ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھائی یہ بجار کی جو ہماری چیزیں ہیں ہمارے فیسٹیبل کے مڑ کو تھوڑا سا بیکار کر رہی ہے ہمارا جو مڑ ہے شیر بجار کے حساب سے اپنے گھر کے اندر بدلاو نہیں آنا چاہیے ہمارے اندر کہ ہمارے کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ ہو جائے اور اس کی استطیتیاں ہمیں یہ دیکھنے کو ملے کہ ہم اسے اپنے اوپر اتنا حابی کر لیں کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ وہ ویوار نہ کر پائیں جو ان کے ساتھ ہم پہلے کرتے تھے یعنی کہ شیر بجار ہمارے مائنڈ پر اثر تو ڈالتا ہے پر اس کے اندر سیم سے ویتیت کرنا اور اس کے ساتھ آگے بڑھنا یہ سب سے بڑا ایک نیم ہے اور یہاں تک میں آپ کو بتا دوں بجار لینے کا نام نہیں ہے دینے کا نام بھی ہے پر لے گا وہ جس کو گراؤٹ کے بارے میں نیرنتر پتا ہوتا ہے تو یہ چودہ مہینے کی گراؤٹ جو ہے پہلی بار ایسی ہوئے جو ایک ہفتے سے لگاتار چل رہے ہیں اور کافی لوگ اس کے اوپر اپنی اپنی پریڈکشن کر رہے ہیں چاہے وہ جوتیس آ رہے ہیں کوئی نمرلو جی کے دوارہ آ رہے ہیں کوئی الگ الگ ویڈیو کے ساتھ آ رہے ہیں اتفاق والی چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ساتھ نہیں ہونی چاہیے بھائی یہ کیا ہو گیا آپ یقین کرنا کل کی ویڈیو میں نے بہت دل سے بنائی تھی اور اس کے اندر میں نے آپ کو ایک چیز سمجھائی تھی کہ جو بجار کی گراوٹ یہ ہفتے سے ہو رہی ہے جب شیر بھاگ رہے تھے کیا یہ تب ہمیں یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ بھائیہ یہ کبھی نہ کبھی یہ گراوٹ ہوگی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں گراوٹ کے بارے میں سب کو پتا تھا پر کب ہوگی یہ کسی کو نہیں پتا تھا پر آپ کو مجھے تو پتا تھا کہ یہ سب چیز اوپر ہے بس implement ابھی ہو گئی ہے تو اس کو حاوی مت ہونے دو اب تلاس کیجئے کہ وہ کون سا سیکٹر ہے جو میرے لئے آگے جا کر بینفٹ کر سکتا ہے بھائیہ بتانے کو میں یہاں بتا دوں آپ کو یہ تارگیٹ اس کا ہے وہ وہاں بیج دو یہ کر لو وہ کر لو میں کب تک یہ چیزیں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے حساب سے کبھی خراب ہو جائیں گی تو آپ مجھے پکڑ لینا کہ بھائیہ یہ کیا بتا دیا اس لئے کبھی بھی اس چیز کے اوپر ہم نہیں گئے کہ بھائیہ یہاں خریدنا وہاں بیجنا ہے یہ کرنا وہ کرنا ہے بھائیہ کام سمجھ جائیں گاڑی تو اپنے آپ چل جائیں گے ہم کار چلانا سیکھ جائیں کار تو ہم خود چلائیں گے پھر ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ نے کہیں پر کار چلانے سیکھی تو اس کے بعد آپ کو اپنے اور ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اسے سیکھنے کے بعد آپ کے ٹور کون کون سے ہے کار سیکھا لے والا یہ نہیں کہہ گا کہ آپ چلے کل دیرزون چلے گیا آپ نے کار سیکھ لیے دللی چلے گیا آپ اپنے حساب سے چلو گے اپنے پیسوں کے حساب سے چلو گے وہی بجاہر ہے سمجھنا پڑتا ہے کیونکہ کافی لوگ مجھے کہتے ہیں باباؤں کی تیرے پروچند دیتا ہوں میں بہت گہری باتیں کرتا ہوں باباؤں تو ہم پہلے تھے اب پھر دوبارے سے بابا بننے کی راہاں پہ نکل رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو میرا کوئی بھی ایسا ویچار کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کسی کا دل دکھے کسی کے پیسے برباد ہو کے مجھے خوشی ہو جائے ایسے کبھی بھی میرے ساتھ نہیں ہوگا کیونکہ میں نے ان شہروں کے اوپر بھی انالائز کی تھی جس شہروں کے اوپر کافی لوگ وہ چھوٹے چھوٹے شہر تھے اس کو پر لوگ بولتے تھے تو ہماری درشتی سے چیزیں وہ نکلے گی بہار جو ہمارے لئے لابدائک ہوگی تو ہمیں اپنے من میں اس گراوٹ کو اتنا آوی مت ہونے دے نا کہ یہ دیوالی جو ہماری فیکی پڑ جائے طرف جانا ہے گھر کا محول بلکل بھی خراب نہیں کرنا ہے کہ اپنی استیتیوں کے انصار میں گھر کا ہم اپنا محول خراب کر دے رہے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں بس کیا بتاؤں اس کے بارے میں پھر کبھی بتائیں گے بتاؤں گا جرور وہ اس بارے میں کیونکہ وہ مجھے بتانا جرور ہے میں ابھی نہیں بتاؤں گا میں آپ کو ایک چیز کہنا والا ہوں کہ اب کوارٹر ٹو آ رہے ہیں اور کوارٹر ٹو کے اندر آج ہم کور کریں گے جیس ڈبلو سٹیل آئی ڈی پی آئی بینگ ٹی ٹی ایمل یز بینگ ان سب کے کوارٹر ٹو کے ریجلٹ آ گئے ہیں کیسے ہیں کیا ان کے کام ہیں کیا آگے کی درشتی ہے اس بارے میں بات کریں گے اور بات کل میں نے آپ کو بتائی تھی کی میوچل فنڈ اتنا نویش کر رہا ہے اور اتنی بکوالی کر رہے ہیں کل میں نے آپ کو بتا دیا آج ہم بات کریں گے میوچل فنڈ کے الگ روپ کے بارے میں کی کتنے سنکھیا نویشکوں کی جڑ گئی ہے اس کے بارے میں بھی آج ہم بات چیت کریں گے تو یہ جو اپنا من ہے اس کو بہت سانت کرنا ہے مصیبت سب کے پاس آتی ہے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ اپنی اچھی طریقے سے آپ جا رہے ہیں آپ کے بہت اچھی چیز ہے اور آپ سڑک پہ جا رہے ہیں پیچھے سے ٹکر کسی اور نے مار دی وہاں گلتی آپ کی نہیں ہے اس کے گھرے بڑے کمجور ہیں جو آپ کے اوپر لگ گئے وہ چیزیں تو جب ایک ایروپلین کے اندر کسی کے گھرے کمجور ہوتے ہیں اس کی چیزیں سب کو بھگتنی پڑ جاتی ہیں آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور ٹکر آپ کو کوئی اور مار دے گا آپ کے اسے اندر کیا گلتی تھی تو ہوتا ہے اچھے انسانوں کے ساتھ بھی کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو اس کی گلتی نہ ہو پھر پھر بھی وہ چیزیں ہو جاتی ہیں اس کو بھی سمجھ کر چلنا ہے اور پھر کہہ رہا ہوں اس بجار کی گراوٹ میں آنند لیجئے اور وہ آنند جو آپ کو پہلے ہی پتا تھا کہ بجار اوپر ہے اب آپ کو اپنی دیسہ دیکھنی ہے مجھے اس بجار کے اندر ٹکنا ہے یا پھر اس سے بہار نکل کر بیٹھنا ہے یہ ساری ڈیسیجن آپ کے اپنے ہونے چاہیے کیونکہ بجار کے اندر جو بھی مہان بنے ہیں ان گراوٹ کو دیکھ کر بنے ہیں اچھے میں نام نہیں بتا ہوں انسٹاگرام میں ایک بیٹھتی ہیں وہ اپنے نا پروفٹ کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں بڑے آدمی ہیں وہ ان کا پروفٹ ایک کروڑ روپے قریب قریب کا ہے اب ان کا کل میں نے ریل دیکھی ان کا 19 لاکھ کا ایک دن میں لوز تھا اب لوز تب ہوتا جب اسے بک کرتے ہیں وہ ایکویٹی میں ہے انویسٹمنٹ میں ہے وہ اتنا ان کا ایک کروڑ روپے کے پروفٹ چل رہے ہیں تو جس کا جتنا بڑا پورٹ فولیو ہوگا اس حساب سے اسے اتنا لوز ہوتے ہوئے دیکھنے کو ملے گا پر اس کو سمجھنا ہے اس کے شیئر اس کے کس پرکار کے اس کی جھولی کے اندر ہیں اپنی ویڈیو کے ساتھ یا پھر ٹپس کے انسار ٹارگٹ کے انسار یہ ساری چیزیں آپ کو آنگلن کرنی آنی چاہیے میں نے آپ کو بتا جائے چودہ مہینے کے اندر یہ سب سے بڑی ایک سپتہ کی بڑی گھرابٹ جو آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے اوپر کافی لوگ پریڈکسن بھی کر رہے ہیں یہ بھی آپ سب کو ہی پتا ہے دوسرا آپ کو بتا دوں اکٹوبر کے مہینے میں اپی آئی جو لگاتار بکوالی کر رہے ہیں انہوں نے ابھی تک کے 85,790 کروڑ روپے کی بکوالی کر دی ہے یہ ایک ایسی ویڈی ہو رہے ہیں کہ اپنی چیزوں کو بھاپ کر نکل گئے اور ہم جیسے لوگ اس مومائیہ میں لگ گئے کہ ہمارا پیسہ کئی گنا اس ٹیٹیوں کے ساتھ ہوگا تو فائز سامنے کو ایک چیز میں بتاؤں سمجھ سامنے پہ اگر ہم پروفٹ نہیں لیں گے اور ہر ایک چیز کو سوچیں گے کہ بہت ملٹی بے کر بن جائیں تو پھر بجار سے ہم نے کم آیا نہیں ہے بڑے بڑے انویسٹر بھی جب اپنی انویسٹمنٹ کی چیزیں ہمیں پتہ لگ جاتی لیتے ہیں اور وہ کب نکلتے ہیں وہ ہمیں پھر بعد میں پتہ لگتا ہے تو جب سب کچھ ہی اچھا ہے تو یہ بڑے بڑے لوگ بیشتے کیوں ہیں پھر ہمارے سامنے یہ بڑی بڑی چیزیں کیوں آتی ہیں کہ بہت دور تک کے ہمیں جانا ہے تو اگر آپ کو بہت دور تک بھی جانا ہے تو اس کے تو کافی نیم ہم نے بنا رکھے ہیں کہ سمجھ سمجھ اپنے پروفٹ لینا ہے اپنے مولدھن کو سیف کرنا ہے پروفٹ نکال کر دوسرے شہروں کے اندر انویسٹمنٹ کرنا ہے تو یہ سارے تگڑم بھی ہمیں چلانے پڑتے ہیں یعنی کہ ہم نے دور تک کے دیکھ لیا اور سو گئی بہت چیزیں دیکھنے پڑتے ہیں یہ تو ہم بڑے بڑے لوگوں سے ہی سیکھ رہے ہیں جب وہ بیچ میں سے نکل جاتے ہیں اور وہ شہر گر جاتے ہیں تو پھر وہ کیوں بیشتے ہیں بھائیہ کھانا جب ہمیں چاہیے تو اس کے لئے پیسٹر تو ہونے چاہیے نا کچھ سے کما کے کچھ ہم خرید کے لائے کھانے کے لئے تو وہ بھی سمجھ سمجھ پر آپ کو اپنی انسار کر لینا چاہیے دیکھنے آپ کو ایک میں چیز بتاؤں ایک سال کے اندر قریب ایک کروڑ نئے نیویشک آ گئے جو میوچل فنڈ میں اپنے نیویشک کو بڑھا رہے ہیں نئے بتا رہا ہوں سن کیا بڑھ گئی ہے ایک کروڑ اور یہ ایک کروڑ آنے سے قریب میوچل فنڈ کے اندر قریب پانچ کروڑ نیویشک ہو گئے ہیں جو نیویشک ہیں یعنی کہ نیویشک کی ویدھی میوچل فنڈ کی اور کافی نیویشکوں کی لگی اور یہ آقڑ اب پانچ کروڑ تک بیٹھ گیا ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ لگاتار جو تیجی کے محول چل رہے تھے اور ایکوٹی فنڈوں کے دوارہ پیسکس جو دی جا رہی تھی فنڈوں کے دوارہ میوچل فنڈ کے دوارہ جو پیسکس دی جا رہی تھی تو اس کے انسار ایک کروڑ قریب ایک سال کے اندر نیویشک میوچل فنڈ میں آئے ہیں یہ کیا دیسہ دکھا رہا ہے کہ سب کے اندر للک پیدا ہو رہی ہے شیر بجار سے پیسہ کمانے کی پر یہ پانچ کروڑ کا آقڑا یہ بھی دکھا رہا ہے کہ سیف طریقے سے وہ کسی کا سہرانہ لے کر میوچل فنڈ کے سارے سے اپنی انویشکمنٹ کی ویدھی کے ساتھ ہیں اکٹوبر 2022 سے ستمبر 2023 تک اگر ہم بات کریں پچھلی تو یہ جو نئے نیویشک آئے تھے یہ چوالیس لاکھ تھے چوالیس لاکھ آئے تھے اب دو گناہ بڑھ گئے ہیں اس سال جو ہو گئے ہیں قریب ایک کروڑ نئے اور اب یہ پانچ کروڑ کا آقڑا بھی پار کر کے گئے ہیں یہاں سے دیسہ دکھانی چاہیے کہ انٹرسٹ جاگ رہا ہے شیر بجار کے اندر نیویشکوں کا اور زیادہ سے زیادہ اس طریقے کے نیویشک جو بڑے سیم سے پیسہ سپ کے دوارہ لگاتے ہیں وہ میوچل فنڈ کے دوارہ لگاتے ہیں تو یہ ایک میں نے جو ریپورٹ بتائی ہے آپ کو میوچل فنڈ کے اپنی خریداری کر رہے ہیں وہ بھی میں نے کل بتا دیا اب میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی کہ میوچل فنڈ کا جو آقڑا ہے نیویشکوں کا پانچ کروڑ تک کے بیٹھ گئے یہ آپ سمجھ کر چلنا دیکھو سر آئی ڈی پی آئی بینگ آپ کو پتا ہے لائی سی اور سرکار اس کے اندر سب سے بڑے نیویشک ہیں اور کافی دنوں سے آپ کو یہ بھی سننے کو ملاتا ہے یہ بینگ جو ہے چیزیں چلتی جا رہی ہیں تو یہ ہمارے سامنے جو یہ آ رہی ہے کہ سرکار اور اپنی لائی سی اپنی جو حصے داری بیچنے کی ساتھ ہمیں سامنے کافی نیویش آتی رہی ہیں پر دیکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ سال در سال ای ڈی پی آئی نے اپنے سدھ لاب میں قریب 49% کی وردھی کر دی ہے تو کمپنی یعنی کی بینگ جو ہے لازمی سینڈ کی وردھی اپنے سدھ لاب میں سال در سال کرے گا تو کمپنی یعنی کی بینگ کہیں نہ کہیں اچھا خاصا کام کر رہا ہے اور ان کا سجلاب جو ہو گیا بڑھ کر قریب 1836 کروڑ کا قریب یہ چیزیں ان کے ساتھ ہو گئی ہیں تو یہ بھی آپ کو سمجھ کر چلنے پڑے گی دیکھنے سٹیل سیکٹر کافی دویدہ میں ہے یہ چیزیں میں پچھلے دو چار مہینے سے آپ کو لگاتار بتا رہا ہوں اور وہ نیوش کے مادیم سے بتا رہا ہوں کیونکہ سستہ آیات جو ہو رہا ہے وہ ہی ایک کارنر بن رہا ہے سٹیل سیکٹر کے اندر یہ چیزیں میں آپ کو پہلے بھی بتا کر گیا ہوں کہ سٹیل سیکٹر جتنا زیادہ کمجور ہوتا جا رہا ہے وہ اس لئے ہو رہا ہے کہ سستہ جو آیات ہو رہا ہے بھار سے ہم چین سے ویتنا ہم سے جو آیات کر رہے ہیں ایک ہم سودھ آیات تک بنتے جا رہے ہیں میٹل کے اس چھیتر کے اندر تو یہ بھی ایک چھنٹا اب اسے بنتا جا رہا ہے پھر یہاں کی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جیسے ٹاٹا اسٹیل ہو گی جیس ڈیوڈو اسٹیل ہو انہیں بڑی سیل ہو گئی تو ان کو بھی ایک ایسی چیز کا سفر کرنا پڑ رہا ہے جہاں پر وہ آیات کے کارن بڑے اپنی چیزوں کو چنوتیاں دیتے ہو دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس کے اندر وہ ڈاؤن کی طرف ہی جا رہے ہیں اچھا ایک چیز اور آپ سمجھنا جس طریقے سے بڑے بڑے وشلیشک ہوتے ہیں جو اپنا انمان لگاتے ہیں وہ بھی اپنے انمان کو نہ کم کرنے کی چیزوں کے ساتھ آ رہے ہیں کیونکہ کوارٹر ٹو کے اندر بڑی بڑی کمپنیوں کے جو کچھ کمپنیوں میں جو ریجلٹ میں وہ وردی نہیں ہو رہی ہے جو انہوں نے انمان لگائے تھے اب یہ اپنا انمان دوزار پچیز اور چھبیس کے لیے بھی کم کرنے کی تلنا میں آ رہے ہیں یعنی کہ جب دیس کی کمپنیاں اپنا کوارٹر جو ہے جو اب آ رہا ہے وہ اچھا پرستوط نہیں کر رہی ہے تو اس سے وشلیشک آگے کا نمان لگا رہے ہیں بھائی آگے بھی کم کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک نیوستی اسے آپ سمجھ کر چلنا پڑے گا جس و گروپ کی ایک پرموک کمپنی ہے جس و سٹیل بڑیا کام بیشٹ کام اور جس و سٹیل کی ایک پرموک کمپنی کے دوارا چیزیں آتی ہیں یہ کمپنی لوہ اور اسپات کی گتی ویدیوں میں بکری اور ویویس آئی میں لگی پڑی ہے نرمان کرنے میں لگی پڑی ہے اور دیس کی ایک بڑی کمپنی ہے دیکھنے کو یہ ملا ہے کہ اس کا سودھلاب جو ہوا ہے سر اس کے اندر ایک بڑی دویدہ آگے اور چوراسی پرسینٹ کا سال در سال اس کا سودھلاب کم ہوا ہے چوراسی پرسینٹ اور کیوں ہوا ہے کمپنی کیا گے رہی ہے بھائی آپ کو پتہ ہے کہ سستہ آیات اور ایسادہارن سلک کے کارن ان کی بکری سے اتپن وردی جو ہونی تھی اس کے اندر کم چیزیں ہوئی ہیں اور وہ ایک کارن بنا ہے کہ جب جیدہ سے جیدہ یہاں آیات ہوگا ان کی سیلز اس وجہ سے اور ان کا پروفٹ اس وجہ سے کم ہوا ہے جو پروفٹ چوراسی پرسینٹ کم ہو گیا بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کسی کمپنی کے لئے جو آیات سے گھرسیت ہو کر اپنی چیزوں کو اس طرح سے ہمارے سامنے پرستود کر رہی ہے ستمبر دو ہزار تیس کی اگر میں بات کروں تو کمپنی نا چوالیس ہزار پانچ سو چوراسی کروڑ روپے قریب کا سیلز کی تھی اور قریب دو ہزار ساتھ سو تیرہتر کروڑ کا کمپنی نا پروفٹ کیا تھا دو ہزار ساتھ سو تیرہتر کروڑ کا اب ستمبر دو ہزار چوبیس میں کمپنی نے کری 49 چھے سو چوراسی کروڑ روپے دوسرا آپ کو دیکھنے کو ملے گا جہاں دو ہزار ساتھ سو تیرہتر کروڑ کیا پروفٹ تھا اب کمپنی کا پروفٹ 404 کروڑ کا ہے اور یہ چیزے بتائی جارہی کہ سستہ جو آیات ہو رہا تھا سٹیل یہاں پر وہ ایک مکھے کارن بنائے اور ایسا دھار سلک بھائی یہاں پر یہاں کی سرکار کو اور یہاں کے ویپاریوں کو ایک سوچ نا ہے کہ اگر دیش کی بڑی بڑی کمپنیاں آیات کے کارن اس طریقے سے ٹینسن میں آئے گی تو کہ نہ کہ ان کے ویپارک میں بھی آگے بہت چنوتی آنے والی ہے سرکار اس دوارہ پر قدم تو اٹھا رہی ہے پر یہ چیزے بیتے دنوں کی ہے اب آگے کی نئی ریڈ نیتی جو سرکار کرے گی پھر ان کی جو چیزوں کے ساب نے دیکھ نے کو ملے گا کیونکہ 84% منافق کم ہونا سیلز بھی کم ہونا یہ اپنے آپ میں گھمبیر بھی سے بنتا جا رہا ہے میں صرف اس کمپنی کی باتیں نہیں کر رہا ہوں اور چیزوں کے بارے جہاں سٹیل سیکٹر کی اور ادھر کمپنیاں ہیں تو یہ بھی ایک مکھے کارن ہو رہا ہے جہاں پر ہمیں تھوڑی سی چیزوں کو سمجھ نا ہے کہ سرکار یہاں کچھ اچھا قدم اٹھائے تاکہ یہاں کی کمپنیاں آیاد کے کارن جو پروبلم میں چیزیں وہ اچھی کر سکے یہ بھی چیزیں آپ سمجھ کر چلنے پڑے تی ٹی ایمل جہاں دو سو نبی روپے سب کی نظروں میں یہ کمپنی ہے پر ٹاٹا گروپ اس کمپنی کو پھر جیویت کرنے کی چیزوں کے ساتھ آیا کافی دنوں سے نیچے کے لیول جانے کے باد یہ پھر آپ کو دو سو نبی روپے کے جو لیول دکھائے اس سالوں پہلے وہاں سے اس کے اوپر کافی لوگوں کی پرتی کریہ اس اور گئے کہ یہ شیئر ملٹی بگر نہ بن جائے پر کوئی بھی کمپنی چاہے وہ بڑے گروپ کی ہو چاہے وہ چھوٹے گروپ کی ہو بینہ اپنے فنڈامینٹل کو مضبوط کیے ہوئے اگر اوپر ہے تو نیچے کبھی نہ کبھی آئے یہ تو بات سمجھ کر چلنا بلہی کمپنی نے گوگل کے ساتھ میکرو سوفٹ کے ساتھ جوم کے ساتھ پارٹنر سیپ اپنے انی انی ویپار کی چھمتا کو بڑھانے کی کر رکھی ہو اس کے باوجود بھی کمپنی کا فنڈامینٹل ہمیں سمجھ نہ ہے اور چیزوں کو اور آگے کی طرف بھی دیکھ نا ہے کیونکہ ٹاٹا گروپ اگر اس کمپنی کو جیویت کرنے کی چیزوں کے ساتھ ہے تو کچھ اس کی بڑی پلاننگ آگے کلی ہو سکتی ہے اسے پتا ہے کہ کلاوڈ کا کتنا اچھا چھتر ہے دیٹا سینٹر کا کتنا اچھا انڈیا میں چھتر بڑھو تری کے طرف ہے اور سوپر فاس انٹرنیٹ اس طریقے کی سیو آئیں اور الگ طریقے سے یہ چیزیں انٹرنیٹ کی چیزوں کے ساتھ سے جو کمپنیا ورک کرتی ہیں چاہ کلاوڈ میں ڈیٹا سینٹر میں انٹرنیٹ سیواؤں میں تو پھر آگے جمانہ انکہ ہونے والا پھر بھی اپنی چیزوں کو اچھا کرنے کے بات دیکھنے میں یہ ملا ہے کمپنی کا اگر ہم چیز سمجھ مارکٹ کے اگر کمپنیوں کو اپنے مارکٹ کے کو کھوتے ہوئے اور اپنے شیئر پرائچ کو کھوتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے یہ چیز بھی آپ سمجھ کر چلنا اگر ہم ستمبر 2023 کی بات کریں تو کمپنی loss پرستوط کر رہی ہے پر ایک چیز آپ دیکھ ستمبر میں اس کی بڑھ رہی ہے یعنی جب اس کی سیلز بڑھ رہی تو اس کے پاس کام بھی ہوگا تو ستمبر 2024 میں کمپنی نے اپنی سیلز کو بڑھ 304 کروڑ کی سیلز بڑھ گئی ہے اور دوسر 30 کروڑ کا کمپنی کا loss بھی بڑھ ہے پہلے جو loss تھا اس سے زیادہ loss ہے پہ sales اگر ہم دیکھیں تو continue سال بھر سے بڑھ رہی ہے یہ اس کا ایک positive سنکیت ہو سکتا ہے reserve کی اگر کمپنی اپنی 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 ایکٹیویٹی سی مارچ 2024 میں اپنا پیسہ ڈال رہی ہے یعنی کہ اس کا پاس کچھ کام ہے تب ہی کمپنی کے اندر کچھ انویس کر رہی ہے تو یہ ایک پوزی سنکیت ہو گیا دوسرا کمپنی اپنے کرچ کو اتار رہی تیسرا آپ کو دیکھنے کو ملے گا پرموٹر پرموٹر بھائی اس کے اندر تاٹا گروپ ہے جو جن کے تو بنے ہو ہیں امید کافی ہے کمپنی کو اس سی پٹر کے اندر تو پرموٹر اس کے اندر ہے 24.36% جو جن کے تو بنے ہیں فائز نے اپنی تھوڑی سی ہولڈنگ کو بڑا ہے جو 2.49% ہے ڈی آئی اس نے بھی اپنی ہولڈنگ کو تھوڑا سا بڑا ہے جو 0.08% ہے پبلک تھوڑی سی کم ہوئی ہے جو 23.16% ہے تو شیئر ہولڈنگ پیٹر اگر ہم دیکھیں تو بڑا چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دوار دھیان اچھی گروہ کی طرف ہے اس کا یہ بیجنس جو ہے کلاوڈ کی طرف انٹرنیٹ سیواؤں کی طرف یہ واقعی لاجمی بیجنس ہے اور یہ اس نے سیلز میں کر کے بھی دکھا رہا ہے نام بڑے ہونے سے کمپنی کے کام بھی بڑے ہونے چھہیئے جب کام بڑا ہوگا کمپنی پر جب اتتا بڑا گروپ اس کمپنی کو سمال رہا ہے تو کچھ کمپنی نے سوچ آگا بس ایک یہ اس کے اندر سائیکلوجی لگ رہی ہے جس طریقے سے ریز ادھار لوس ہے وہ چیزے اور اس کے اندر دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے نا چیزوں کو دیکھنا کی کمپنی کیا پتا آگے کیا کر دیں اس خیال میں کچھ چیزے ہو سکتی ہیں ورنہ فنڈیمنٹل تو اس کی اجازت بلکل بھی نہیں دے رہا ہے جو چیزے آپ سمجھ رہے ہیں تو اگر چیزوں آپ سمجھ کمپنی نے اس لئے چکا دیا کیونکہ اس نے اپنے پروفٹ میں سال در سال ایک سو پینتالیس پرسینٹ تک کی وردھی کر کے قریب پانچ سو تری پن کروڑ کا سد لا بھر جت کر دیا ہے دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ کمپنی اپنی چیزوں کے ساتھ جو ورک کر رہی ہے ورک جو اپنی فنڈامینٹل کے حساب سے کر رہی ہے وہ اپنی سیلز میں گروت کر اور اپنے پروفٹ میں جم کر کنٹینیو دکھا رہی ہے آج آپ کو کافی ایسی ویڈیو دیکھنے کو ملے گی جہاں پر لوگ آپ کو کہیں گی یہ پر ویڈی سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب بڑے بڑے بینک کو اس کو استعمال رہے ہیں تو وہ بھی اپنا منافع کمائیں گے انہوں نے بھی ریٹ دیکھ لئے تھے وہ پہلے بھی ایکجٹ چھک چاہتے کیونکہ انہوں کافی نیچے خرید رکھا ہے پر وہاں سے نیچے جب یہ آیا تو اب بھی وہ بینک اس کے اندر بنے ہو ہیں دوسرے بڑے نیویشک جنہوں نے اوپر کے لیول پر خریدا ہے جس کا نام آپ پتہ ہی ہے تو وہ بھی اس لیول پر بیٹھا ہے جب ایک بڑے نیویشک نے اپنی holding اوپر کے ریٹ پر بنائی تھی تب میں یہ دو مہینے چار مہینے سال بھر کیلئے نہیں کرتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے بہت سمیہ کیا ہوگا اس کے بعد شیئر کہا ہے اس کے بعد 19 روپے 50 پیسے قریب شیئر ہے بیوی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ریجلٹ ہے اس کو پھر چمتکاری طور پر چیزیں دکھا دے ہو سکتا ہے جب سب کے سب پڑتے ہیں پھر بھی اس بینک کے اندر کافی ایسی چیزیں ہیں جہاں ہمیں پھر بھی سمجھ کر رہنا ہے اور اگر آپ لنبے سمجھ سمجھ ہوگا وہ بیشت ہو سکتا ہے ساری لوگ سوچ رہے ہیں کہ ایک تو ریجلٹ بہت اچھا آگیا دوسرا نیچے کے لیول پر مل رہا ہے اور بڑے بڑے لوگ نے اس کے در ان در کیا ہوا ہے تو اس کی استطیاں نیوز بیس ہی آگے چلیں گے میں آپ کو بتا دوں کام بیس تو بہت مجبوط ہے یہ شیئر بینک کام کے حساب سے تو یہ اپنی سیلز اور اپنی ہر چیز کو مجبوط کرتا جا رہا ہے سیم لانا ہے آپ کو سیم وہ ہے کہ اگر آپ کی چیزیں دور کی دیکھنے کی ہے تو یہ لونگ کے حساب کتاب چیزیں جلتی ہیں کیونکہ کافی لوگ آپ کو گمرا کریں گے آج آپ پر سکیٹ لگا دے گا دک ریجل اچھا ہے سیم سے چیزوں کو سمجھ جب بھی کسی چیز کے اوپر کوئی پرویلم آتی جیسے جیسے جیس ڈیس 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 کے اوپر آئی ہے تو وہاں پر آیات اور چیزوں کے بارے میں چیزیں آپ سمجھ میں آرہی ٹیٹی امل کے کام نیو جب خوص ہونا جلدی چھوڑنا ہمیں پڑے گا کسی کے کہنے پر شیئروں کو خرید بیچ بند کر نا پڑے گا کسی نے کل کمنٹ کیا نئے سسکرائبر مجھے لگ رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنے شیئر کمپنی کے ہیں کیا وہ کر سکتے میں نے کہا کسی سے بھی نہ پوچ کیا کر سکتے چیز کو سمجھ چیز جب آپ کو سمجھ مجھ لو مت پوچھو کسی سے خرید بیچ کیا کریں کیونکہ اگر کل کو بیچ بیچ بھاگ گیا تو آپ کچھ اور بول دیا وہ گیا تو وہ نہیں ہو تو پھر آپ کچھ اور ہو گیا میں کوئی مطلب نہیں ہے بھائی یا آپ کو یہ خرید نہ وہ بیچ نہ یہ چیز آپ کو خود کر نہیں میں تو آپ کو ڈیجلٹ اور ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے یوچ پھل رہی ہوگی چیزوں کو اچھی لگی رہی ہوگی کچھ لوگ بابا کہتے جائیں کچھ لوگ اچھا بولتے جائیں جو لوگ جوائن کرتے جا رہے ہیں ان کا میں بہت بہت تہہ دل سے دنیو کرتا ہوں کہ وہ ایک مشن کو آگے بڑھانے کی اس تیتیوں کے ساتھ اور جو دوبارے سے ری جوائن کرتے جانے ان کا بھی میں بہت بہت دھنیو کرتا ہوں تو آج میں نے کسی چیز کے اوپر بھی جو ویڈیو بنائی ہے بھائی یا خریدنے بیشنے کے لیے بھی نہیں بنائی میں آپ کو بتا ٹو فیسٹی ول سیجن میوچل فن ایف ایز گراب ان ساری چیز جو کی درشتی ہم نے آج دیکھی ہے ان درشتی کو آپ کو سمجھ کر چل رہا بھائی کسی کی بھی بات میں آپ کو آنا نہیں چاہی میں کیوں چیز کو جب تک سمجھ جائیں گے جب تک اچھی ہوتی جائے جی 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 بچوں کو زیادہ سے زیادہ پیار کیجئے کیونکہ بچے ہی آپ کی معصومیات سے قسمت پلٹیں گے پھر ملیں گے آپ سے نیجی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے نمشکار